اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوپ موجودہ ہفتہ 28 نومبر تا 4 دسمبر دوہزار گیا لکایا بحال بتانے کے لیے موجودہ ہفتے کے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس ہفتے کا سب سے اہم ایونٹ جو ہے وہ محرم الحرام کا آغاز ہے جس کے دوران میں بہت ساری سازشیاں ہر سال ہوتی ہیں بہت سارے فسادات بہت ساری جو تقریب کاری جو ہے وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے لیکن دعا ہے ہم سب کی اور امید ہے کہ آپ بھی اس دعا میں میرے ساتھ آمین کہیں گے کہ ہمیں صبر امن اور اخوص کا مظاہرہ کر کے دشمنوں خاص طور پر یہ جو تقریب کاری ناثر ہیں یہ چاہے کسی سیاسی جماعت سے ہوں کسی بھی مذہبی جماعت سے ہوں ہمیں اس کا لحاظ نہیں کرنا بھی بینگ پاکستانی بینگ مسلم ہمیں جو ہے ان کے ناپاک ازائم کو جو ہے وہ ناکام بنانا ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے اور ہماری امت جو ہے یعنی پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑے سکون سے اور آرام سے رہ سکے اور پوری جو دنیا ہے سب کے سامنے فخر سے سر بلند کر سکے اور اس نیک دعا کے ساتھ ہم آغاز کریں گے موجودہ ہفتے کے چوتھ ہی حصے کا بر جدی کیپریکون موجودہ ہفتے کا امومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ زول تمام ماہ آپ کے ذائجہ کے دسویں اور اپنی شرفی کر میں رہتی ہوئے کئی ایک پریشانیوں کا حال سامنے لانے کے علاوہ کریئر میں ترقی کے امکانات کو حقیقت بنا سکے گا اس کے علاوہ اپنے والد اور اساتھ سا کی شفقت بھی آپ کو حاصل ہو سکے گی جبکہ اہم کاروباری معاہدے کر کے بہت سے مالی فائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے مشتری تمام ماہ ذائجہ کے پانچ فکر میں رہتے ہوئے موجودہ ماہ کے آخر میں خریدے گئے انہامی بانڈ سے فائدہ کے حسول میں مددگار ثابت ہو سکے گا جبکہ رومانوی امور میں عروج کے علاوہ آٹھ میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی تین چار ایونٹ ہیں ملتے جلتے ہیں اور یہ سب خوشیوں کی بنیاد ہے انجوائے کیجئے گا موجودہ آپتے کا تفصیل ہی جائے گا اٹھائیس نمبر کو گریلو اور بیرونی سرگرنمیوں میں آپ کا رجحان بڑھے گا انتیس نمبر کو رمیس یا شادی کے معاملات میں آپ کی دلینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکے گی تیس نمبر کو گریلو اور بیرونی کاروباری امور میں آپ کو یہ نیا مگر عملی قدم جو ہے وہ اٹھا سکیں گے یکم دسمبر کو کاروباری نوعید کی میٹنگ بگر ہمیں شرکت کر سکیں گے دو دسمبر کو آپ کی ذہنی سلائٹوں میں اضافہ ہو سکے گا تین دسمبر کو لیندین کرتے وقت حاضر دماغی سے کام لیجئے گا چار دسمبر کو کام کے دوران دوسرے افراد جو ہیں وہ آپ کو دنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں لہذا محتاط رہنی کوشش کیجئے گا موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دین وہ یکم دسمبر جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دین وہ انتیس نمبر کا ثابت ہو سکتا ہے برج دلو ایک ویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائے جا آپ کا حاکم سر ازول تمام ماں آپ کے عزاجے کے پانچ میں گھر میں رہتی ہو آپ نے مذہبو روحانیہ سے مزید لگاؤ پیدا کرنے کے علاوہ بیرون ملک سفر اور آلہ تعلیم کے حصول میں جاری جدو جہود میں کامیابی دلانے میں بھی آسانیاں پیدا کر سکے گا آپ کا ازالیہ کمیورنیس امام ماں زائچہ کے تیسرے گھر میں رہتی ہوئے یکم تا دس دسمبر رجعت کا حالت میں ہونے کے وجہ سے ہمسائیوں اور رشتداروں سے توقعات پوری ہونے میں رکاپٹیں پیدا کر سکے گا جبکہ اپنے عزیز وکاروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے تعلقات کو انتائی حصول سنسٹیب بنا سکتا ہے جنہیں اپنی دانشمندی اور احتیاط روی کے ساتھ ہی فائدہ مند بنا سکیں گے موجودہ آفتے کا تفصیل اجائزہ اٹھائیس نومبر کو رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے آپ کے جو اندرونی خیالات ہیں بہت زیادہ دیسٹرابیت ذہنی طور پر انتشار پیدا ہو سکتا ہے اس لیے موتات رہیے گا اور انتیس نومبر کو آپ میں جو جذباتی طور پر اظہار کرنے کے لیے جو مواقع میں یثر نہ آنے کے باوجود آپ میں بہت زیادہ ایریٹیشن ہوگی تو ایسے میں آپ کو اپنی دانشمندی کو ہی بروے کار لانا ہوگا اور تیس نومبر کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے یا کسی تقریب میں شرکت کر سکیں گے یکم دسمبر کو کاروباری پوزیشن مستحقم ہو سکے گی دو دسمبر کو پیدا باری صلاحیت بڑھ سکے گی تین دسمبر کو کسی ذاتی پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کر سکیں گے چار دسمبر کو آپ کی مالی پوزیشن تسلیب اکش ہوگی موجودہ افتے میں آپ کے لیے ساتھ اثرات کا جو حامل دینا وہ یکم دسمبر جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دینا وہ انتیس نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے برج ہوت پائسس موجودہ افتے کا امومی جائزہ اٹھائیس انتیس نومبر کو زورہ مشتری تسلیس کے باعث حالات میں یک لخت تبدیلی کی امید جنم لے سکتے ہیں جبکہ کئی ایک امور میں بہتری سامنے آنے کے علاوہ اہم تقریب میں بھی شمولیت اختیار کر سکیں گے آپ کو حاکم سارا مشتری تمام مازائیچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے یکم تب پچیس دسمبر راجح حالت میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کے سفر سے اجتناب برتنا ہوگا یا پھر درانے سفر بہت سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور اپنی کامیابی کے تواقعات کو قابو میں رکھنا ہوگا بہت زیادہ اگر آپ سوچیں گے کہ جی میں نے یوں کر لوں گا ایسا کچھ نہیں ہوگا اپنے آپ کو جتنا کم رکھیں گے تواقعات کا لیول اتنا ہی آپ جو ہے ہرٹ یا لسہٹ کم سے کم ہوں گے جبکہ کئی عزیز و قارب جو آپ کے معاملات میں مداخل بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے معاملات یقین طور پر تاخیر کا شکار ہو جائیں گے ان اثرات کے دوران اپنے بہنمائیوں کے ساتھ تعلقاتوں بہتر کرنے کی ضرور محسوس ہو سکے گی آپ کا زیلی آکم نیپچن تمام مزائچہ کے بارویں گر میں رہتے ہوئے صدقات کے دائیگی کر کے اپنے حاصل سب جاؤ کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت کا نہ صرف احساس دلا سکے گا بلکہ عملی اقدامات پر بھی اقصائے گا زہل زائچہ کے آٹھ میں اور اپنی شرفی گر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی امور کو فائدہ مند بنانے اور شراختی امور میں مالی فوائد لانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکے گا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے تھا اٹھائیس نومبر کو سفر کے تیشدہ معاملات پر عمل درامت کر سکیں گے انتیس نومبر کو اپنے گریلوالا کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے تیس نومبر کا اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے کے علاوہ اپنے کرس کی ادائیگی بھی ممکن بنا سکیں گے یکم دسمبر کو مشترکہ کاموں میں دلچسپی رہے گی دو دسمبر کو شراختی کاموں میں سرمایہ کاری کا موقع یسرات سکے گا تین دسمبر کو اہم موضوع پر کسی فرض سے تبادلہ خیال کر سکیں گے چار دسمبر کو آپ کے کام کرنے کی صلاحیت یعنی آپ کی افیشنسی بڑھ سکے گی موجود آفتے میں آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہے ہوا ٹائس نومبر اور یکم دسمبر جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتہ جو ہے اقتدام بزیر ہوا آمیر میاں کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ